اسلام علیکم دوستو اگر آپ چائنہ میں ہیں اور چائنہ میں ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں کہ آپ کو طریقہ نہیں پتا تو میں آج آپ کو اس ویڈیو ٹیٹوریل میں سارا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح آپ چائنہ میں رہ کے چائنیز ڈرائیونگ لیسنس حاصل کر سکتے ہیں اور ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گیا میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کو درائیونگ لیسنس کے لئے کیا کیا چیزیں درکار ہیں اسلام علیکم دوستو اگر آپ چینیز ڈرائیونگ لیسنس چاہیے چینیز ڈرائیونگ لیسنس چاہیے چینیز میں یہاں پہ گاڑیاں چلانے کے لئے یا بائک چلانے کے لئے کیونکہ پیٹرل بائک اور گاڑیاں بغیرہ درائیونگ لیسنس کے بغیر آپ نہیں چلا سکتے موارے ملک میں چل جاتی ہیں یہاں پر اگر آپ پکڑے گئے تو پھر نہ پکڑے گئے تو جوللال اگر پکڑے گئے تو ڈیش ڈیش سمجھ تو گئے ہو گیا آپ اوکے تو درائیونگ لیسنس بنوانے کے لیے آپ کو یہاں کسی ایجنٹ بغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے چار پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار یوان آپ سے مانگ لیتے ہیں آپ کا ڈرائیونگ لیسنس دلوانے کے لیے یو دی ایجنٹ سے بچیں کسی بھی یو دی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو جو this is my ڈرائیونگ لیسنس in china which i got with my اپنی محنت تو یہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہے first of all جو آپ کو چاہیے آپ اپنے اپنے کنٹری کا ڈرائیونگ لیسنس چاہیے ڈرائیونگ لیسنس آپ یو کنٹری اور اس کے علاوہ یہاں پہ چینہ میں آپ جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں آپ کا ریزڈنس پرمٹ وہ آپ کے قریبی پولیس سٹیشن میں آپ جائیں گے وہ آپ کو ریزڈنس پرمٹ دے دیں گے بالکل فری اور تیسری نمبر فیزیکل اگزامینیشن فارم آپ قریبی ہسپیٹل جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں میں چندو میں ہوں تو میں یہاں چندو میں پیشیان کے قریب ایک جگہ ہے پولیس سٹیٹی ٹریفک پولیس ہے وہاں سے وہاں ان کے آفیس گیا تھا ان کے سامنے ہی آسپیٹل تھا فیزیکل اگزامینیشن فارم فار ڈرائیونگ لیسنس تو میں وہاں پہ گیا انہوں نے سمپل تصویر بنائی ہاتھ وغیرہ دیکھے کہ ہاتھ شاید ٹھیک ہیں علم آپ کے لئے کوٹنڈا شنڈا تو نہیں کوئی ہاتھ ہی نہ ہو اس طرح اس طرح کر کے وہاں پہ فوٹو بنوانی ہوتی ہے وہاں پہ فوٹو بنوانی ہوتی ہے اور تصویر بنوانے ہوتی ہے وہاں پہ باقی اس کے علاوہ آپ کی ریزنس پرمنٹ وغیرہ سی ڈیٹیل وہاں پہ لکھ لیں گے آپ کو ایک فارم دے گے کہ فیزیکل ایفٹ ہے آپ کی آنکھیں بھی چیک کریں گے اس طرح کر کے دیکھیں گے وہاں سامنے کیا کیا نظر آرہ ہے ہاتھ ہی لادے ہیں پرینک ہوئے آپ کے ساتھ اچھا وہاں ایک فارم آپ کو دیں گے یہ ساری چیزیں ایک اور چیز رہ گئی ہے ترانسلیشن آف یور لیسنس آف یوریجنل لیسنس وٹایور دی لینگویج یاں پہ تر انگلیش لکھی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو نہ ٹرانسلیٹ کروائیں گے آپ ٹرانسلیشن کے لیے آپ کو ایجنٹ دھوننا پڑے گا آن لائن تھوباو سے یا کسی بھی لنک سے میں نے تھوبا سے دھوننا تھا تھوبا سے اس نے سکسٹی روپیز چارج کیے تھے اس کے علاوہ آپ کے اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کوئی ایجنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ سیمپل سی یہ کوپی ہوگی بات اس پہ تھپا لگوانا نہ بولیں ایس شوڑ بی سٹیمٹ تیرانسلیشن آف یور ڈرائیونگ لیسنس شوڑ بی سٹیمٹ اور اس سر ٹرانسلیشن کے بعد آپ نے یہ ساری یہ تین چار چیزیں اور اس کے ساتھ آپ کی ٹرانسلیشن آف یور لیسنس ریزیڈنس پرمٹ اور پاسپورٹ یہ ساری چیزیں آپ نے لے کے چلے جانا ہے ان کے آفیس وہ آپ کو ایک ٹوکن دے گے اپنے باری کا انظار کرنا ہے بلکل خاموچی سے اور جب آپ کے باری ہے تو آپ کے سامنے آفیسر بیٹھے ہوں گے ان کو آپ نے ساری چیزیں جمع کروانی ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے رکھیں گے آفٹر ٹو اور ٹری دیرز وہ آپ کے سامنے کہ آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے اگزام میں کیا ہوگا کوئی ڈرائونگ ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کا سیمپلی ایک آن لائن اگزام ہوگا وہاں پہ آپ نے سو میں سے نائنٹی قویسچنز ٹھیک کرنے ہیں صرف تس کی گنجائش ہے غلطی کی فورٹی فائی منٹس ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے تیاری کہاں سے کرنی ہے وہ میں اس ویڈیو کی دسکرپشن لنک میں اس کا دسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا آپ وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں چینیز میں ہوگا سیمپلی آپ اپنے کروم یوز کر رہے ہیں اگر تو اس سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پیج ٹرانسلیٹ کر کے ایک ایک سوال وہاں پہ اٹیمٹ کر لیں گے انہی میں سے ہی سوال ہی ہوتے ہیں مہا سے سیمپل قویسچنز ہوتے ہیں بات اور اس کے بعد جو ہی آگر آپ کا ٹیسٹ کویلیفائید ہوتا ہے آپ کویلیفائی کر جاتے ہیں فوراں ہی وہ آپ کو ساتھ لے جائیں گے آپ ٹیسٹ ٹیکنگ سرمنی ہوگی سینے پہ آترک کس رہے ہیں کہ بھئی سائی چلا ہوں گا امانداری سے چلا ہوں گا خیر یہ کہنا اس وقت بھی آپ نے کلر فکچرز لے جانی ہیں بید وائٹ بیک گراؤن چھوٹی سائز میں تو وہ آپ ان کو دیں گے تو وہ آپ کو اس طرح کا ایک ڈرائیونگ لائسنس یہ دیکھیں یہ گتے کے اوپر میری فوٹو میں لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ آپ کو دیں گے ہاں جب آپ فیزیکل اگزامنیشن فارم بنوا رہے ہوں گے تو وہ آپ سے کٹیگری پوچھیں گے کس کٹیگری کا آپ ڈرائیونگ لائسنس چاہتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے توپ کر ڈرائیونگ لائسنس چاہیے تو آپ نے ان کو کہنا کہ مجھے سی ون ای چاہیے سی ون ای میں نے اس لیے بنوائے سی ون ای چاہیے مجھے میں نے گاڑی چلانے کے لیے اور بائک چلانے کے لیے آپ کو یہ چیز چاہیے آپ اس سے رکشہ بھی چلا سکتے ہیں خوشی کے بعد بہت زیادہ نہیں آپ یہاں پہ کیب نہیں چلا سکتے فارنر جتنے بھی ہیں یہاں پہ کوئی بھی کیب ٹیکسی وغیرہ کچھ بھی نہیں چلا سکتے آپ چلا سکتے ہیں جو آن لائن اپلیکیشنز سے جو اپلیکیشنز ہیں جہاں کاری انلاک ہو جاتی ہے بیس تیس یوان میں مزے کریں پھر ہیں گل فرین لے کا گومیں ٹی ٹی پا ما ٹی ٹی پا ما جمالوں کو کریں اس طرح ہے ٹوٹل جو ٹیسٹ کی فیس ہے وہ ایک سو دس یوان ہے ایک دفعہ فیلونے کی ایک دفعہ پاس ہونے کی پاس کریں فیل کریں آپ پہ ہے ایک دفعہ دینے کی فیس ہے 1,10 جوان ۔ ۔ ۔ . ممممممممممم末 موسیقی